موسیقی یہ جو شارٹس فائر ہوئی ہیں یہ شادرہ اور مرید کے سائٹ پہ ہوئی ہیں کیونکہ ہوا بادل کا اس ہمیں تھوڑے سے بادل ہلکے بھول کے چاہیئے تھے تو اس کے بعد وہ جب فائر ہوتا ہے تو وہ بادل بڑھتے ہیں اور پھر یہ بارش کی طرف جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم نے دوسرا مشن ابھی تھوڑی دیر میں شروع کر دیں گے اور الحمدللہ ہمارا ایک روپیہ بھی نہیں لگا ہے اور ہم شکر گزار رہے ہیں یو اے گورنمنٹ کے کہ ان کی پوری ٹیم پچھلے پندرہ روز سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی اور جیسے ہی ہمیں تھوڑے سے بادل نظر آئے بلکہ دس بارہ دن تو ہو گئے تھے ہم ایک بھی بادل نہیں آ رہا تھا آپ کو پتہ ہے اس ٹائم آج صبح بھی لاہور دنیا کا الودہ ترین شہر تھا اور یہ ایکسپیرمنٹ کرنا کوئی آسان چیز نہیں تھی اور اس میں ہم یو اے گورنمنٹ کے یو اے پریزنڈ کے ہمارے فیڈل گورنمنٹ ہمارے دارے ان سب نے ہمیں سپورٹ کیا اور اس کے بعد یہ ممکن ہوا واسا اور الو ایم سی دونوں اس ٹائم الیرٹ ہیں دونوں کو ہم نے الیرٹ کر دیا ہے کیونکہ ابھی لاہور کے تقریباً دس علاقوں میں جو ہے وہ بارش اورڈی ہو گئی ہے ہلکی پھلکی بارش ہے اس کا کچھ امپیکٹ ابھی تھوڑے دیر بعد آئے گا یہ دوسرا مشن ہے اس کا بھی ریزلٹ انشاءاللہ شام تک رات تک اس کا بھی ریزلٹ آ جائے گا لیکن لاہور میں اوورال تقریباً مجورٹی جگہوں پہ بارش ہو گئی ہے یہ پھر دوبارہ سے کہوں گا پاکستان کا پہلا ایکسپریئنس تھا جو ہوا ہے اور الحمدللہ یہ کامیاب ہو گیا اور اس سلسلے میں انوائرمنٹ کا محکمہ اور وہ یو اے کی پوری ٹیم جو ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل میں جا کے چیک کر رہی تھی اور پلان کر رہی تھی آج الحمدللہ اس کا ریزلٹ آ گیا ہے محمد صاحب یہ اردائی کا کہ یہ جو آرٹیفیشل رین تھی پہلے اس کو بھی پروپاگنڈا چاہی رہی تھا کہ پینتیس کوڑ پہا لگیں گے چھتیس کوڑ پہا لگیں گے کبینہ میں جائے گا اب جب دوئی کے تاون کے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو اس پہ ویسے اگر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو کتنا ایک پر نیچر آتا ہے دیکھیں اگر فیوچر میں ہمارے فیڈل گورنمنٹ بھی اس ٹکنالوجی پہ کام کر رہی ہے اور ہوفیلی اگلے آنے والے وقت میں ہم ضرور خود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے بہت ساری چیزیں چاہیئے تھے ایکسپورٹیز چاہیئے تھے یہ لوگ تو دبائی میں بہت زیادہ یہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سال میں ہزار مشن بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ تو ان کے پورے ملک میں تو ہم نے سپیسیفک ابھی لہور اور اس کے اردگرد کے علاقے یہ تقریباً دس سے پندرہ کلومیٹر کا ریڈیس ہے جس میں یہ ساری بارش کو ہم پلان کیا ہم نے نہیں یہ یو ای گورنمنٹ کی طرف سے گفت تھا ہمیں جو انہوں نے سارا ہمارے لئے منیج کر کے دیا ہماری لوگ ساتھ شامل ہیں اس وقت ائرپورٹ پہ بھی اور بھی جو جو قسم کی ہیلپ اسسٹنس سے جان جان تک ہمارا رول تو ہم نے ادا کیا ہے ان کا جہاز آج سے دس بارہ روز پہلے آ گیا تھا یہ سپیشل جہاز تھا پریکٹیکلی ان کے دو جہاز آئے تھے اور ان کی پوری ٹیم یہاں پہ موجود تھی امبیسی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے ہم نے اس لئے کوائٹلی رکھا کیونکہ یہ ایک ملک کے ساتھ تھا کہ اللہ نہ کرے نہیں ہوتی کچھ ہوتا ہے تو پھر کئی نیگٹیو چیز کہیں نہ آئے انہوں نے یہ یو ای گورنمنٹ کا جسٹر ہے اور میں پنجاب گورنمنٹ کے ویہاں پہ اور سپیشلی پرائم منسٹر صاحب نے بھی سپیشلی فون کر کے مبارک وات دی ہے اور وہ بھی بہت خوش تھے انہوں نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ہمارے داروں نے سب نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے تو سارے بہت خوش ہیں اس ٹائم پہ کیونکہ یہ ایسا ایکسپیرمنٹ تھا جو ہمارے لئے ضروری تھا تاکہ آنے والے وقتوں میں سموک کس طریقے سے روکنا ہے اور سموک ٹاورز کا اورڑی آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں امینوں میں انسٹال ہو جائیں گے بٹ یہ چیز ایسی تھی جو بڑا سنسٹیم معاملہ بھی تھا اور اب اللہ خیر کرے ابھی دیکھتے ہیں بارش اور کتنی ہوتی کتنی نہیں ہوتی لیکن پہلی والی تو جو ہمیں تھا وہ ہو گئی ہے الحمدللہ ایک خواجہ صاحب ایک خواجہ صاحب اس کے بعد آگا اور اس کا کیا ایپیکٹ آئے گا جو آج بھی جو ایر پرٹی ایپیکٹس ہے اس نے آج بھی دہور پہلے دھوکی کل رات ہم چوتھے نمبر پہ تھے ابھی صبح ہم پہلے پہ آگئے تھے یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں ہمارے لئے خود نئی چیز ہے ہم خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں مونیٹر کر رہے ہیں بارش کتنی ہوتی ہے ابھی تو شروع ہوئی ہے اس کا کچھ گھنٹوں بعد ایپیکٹ آتا ہے کتنا آتا ہے ابھی یہ سیکنڈ مشن شروع ہو گیا اس کا کتنا آتا ہے ہم خود الیٹ بیٹھیں صبح سے آپ سمجھیں کہ یہ نو بیسے صبح چل رہا ہے سلسلہ اور آپ کو فوٹیج وغیرہ بھی ابھی آپ کو جو مشن ہو رہے ہیں اس کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی حضرت سر یہ فرمائے گا جسا آپ چائنا سے بھی آپ کے اس معاملے پر رابطے جائے تھے اپنی بڑے جسر کی ہیلے تھی تو یہ پجام حکوموں کے ایسا پوسیبل ہے کہ آیتر کی بولیسیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا کوئی سسٹم مناتے ہیں دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں ایشو یہ ہے کچھ چیزیں جو لانگ ٹرم ہیں کچھ چیزیں شورٹ ٹرم ہیں ہم نے ایزا سٹریٹیجی دونوں چیزوں کو ٹارگٹ کیا اور ہمارا خود یہ پہلا ایکسپریمنٹ ہے تو ہم خود دیکھ رہے ہیں ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا لیکن بارش ہونی تھی وہ ہو گئی ہے اس کا جو فائدہ ہوگا یہ ہوگا کہ ابھی ایئر قوالیٹی انڈیکس نیچے جائے گا ہنڈر پرشن نیچے جائے گا یہ تو یقینی بات ہے کہ ہوگا موسیقی صاحب یہ بنائے کہ آپ نے پرپارمنس اور سکریٹ کی ویسے جانے جاتے ہیں بنجاب کے حالے تو آپ نے اچھا کام کیا کیا آپ آپ نے یہ ایکسپرٹیز دوسرے سنگوں کو بھی دیں گے تاک کہ وہ بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے دیکھیں ہم سیکھ رہے ہیں بلکل سیکھ رہے ہیں اور جو جو اگر ان کو ہیلپ چاہیے ہماری ایکسپرٹیز ہے تو ہم حاضر ہیں بلکل سیکھ رہے ہیں اب تک پنجاب حکومت سنگوں کو کنٹرول کرے کہ یہ کتنا خرچہ کر چکی ہے کاروباری طور پر آپ نے دکانیں بند کروئی کتنا لاؤس ہو چکے اور اس حوالے سے یہ